موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پنیر شبنمی جو بہت ہی مزیدار اور ذائقہ دار ہوتا ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے آئیئے پنیر شبنمی بنانا شروع کرتے ہیں 1 table spoon cooking oil لے کر اس کو گرم کر لیتے ہیں اویل گرم ہو جائے تو اس میں ہم ایک بڑے سائز کی پیاز رفلی چاپ کر کے وہ ڈالیں گے اور اس کو دو منٹ تک ہلکا سا اس طرح سے گھون لیتے ہیں دو منٹ کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم یہ ٹماٹر ہم نے یہاں پر یہ دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لے کر ان کو بھی رفلی چاپ کر لیا ہے اور پانچ کاجو اس کو بھی رفلی چاپ کر لیا ہے اور ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا نمم تاکہ یہ جلدی سے صافت ہو جائے گیس کی پیلیم کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے اور ہم نے اس کو ٹماٹر اور پیاز کے سوکت ہو جانے تک اسی طرح سے پکا لینا ہے پیاز اور ٹماٹر ابھی اچھے سے سوکت ہو چکے ہیں گیس کو کر دیتے ہیں ہم آپ اور اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال کر مکسی گرائنڈر جار میں اس کا ایک فائن پیسٹ تیار کر لیں گے میں نے یہاں پر یہ دو گلاس کے قریب پانی لیا ہے اور اس کو گرم کر لیتے ہیں اور ڈالیں گے تھوڑا سا نمک نمک بس اپنے بہت تھوڑا ہی ڈالنا ہے اور ڈالیں گے 1 ٹی سپون کوکنگ آئل پانی میں ایک بوائل آنے دیتے ہیں پانی میں بوائل آ چکا ہے تو اس میں میں بوائل کروں گی یہ گاجر تو میں نے یہاں پر یہ دو گاجر لیتی میڈیم سائز کی اور اس کو اس شیب میں کٹ کیا ہے اور 10 سے 12 لی ہے میں نے یہ بینز بینز کو بھی میں نے اسی شیب میں کٹ کیا ہے اور اس کو 8 سے 10 منٹ تب میڈیم فیلم پر بوائل کر لیں گے اور 10 منٹ کے بعد ہم یہ چیک کر لیتے ہیں سبزیاں اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے تو ہم گیس کو آف کر دیتے ہیں اب اس پانی میں سے ہم یہ سبزیوں کو نکال لیتے ہیں اور جو یہ اس کا پانی ہے سبزیوں کا اس کو ہم نے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا اس کو ایک الگ برتن میں کر لیتے ہیں چھان کر یہ کڑھائی لے لیتے ہیں جس میں کہ ہم نے پیاز اور ٹماٹر کو فرائے کیا تھا اسی میں ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل لے کر اور اس کو گرم کر لیتے ہیں تو ٹی بل اسپون کے قریب ہم نے یہ کوکنگ آئل لیا ہے اویل گرم ہو جائے اس میں ڈالیں گے ہم دو نوم دو ہری لائچی ایک اتنا بڑا دار چینی کا پیس ہاپ ٹی اسپون زیرا گرم مسالہ گون جائے اس میں ڈالیں گے ہم 1 ٹی اسپون ادھرک لہستان کا پیش ڈالیں گے 1 ٹی اسپون پشمیری لائل میچ پاوڈر اور اب ایٹ کر دیتے ہیں ہم یہ پیسیوی گریوی جو ہم نے پیاز اور ٹماٹر کو پیس کر تیار کی ہے اور یہ جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بھی سی میں ڈال دیتے ہیں اور ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی اسپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی اسپون یہ ٹی اسپون مطابق لائل میٹس پاوڈر 1 ٹی اسپون دھنیا پاوڈر ڈال کریں گریوی 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 1 ڈیسپون نمک ڈال رہی ہوں نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی لیں اور مسالے کو تب تک بونہ ہے تب تک اس کا اوئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا دیکھیں مسالہ ہمارا اچھا سے بون چکا ہے اور جو اوئل تھا وہ سیپریٹ ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سام ڈالیں گے یہ ویجیٹیبل سٹوک آپ کو جتنے بھی ضرورت ہو آپ اسی حساب سے اس میں سٹوک ڈالیں اور اب ایٹ کر دی دیں یہ ویل کی ہوئی سبزیم اور ایٹ کریں گے پانیر تو میں نے یہاں پر یہ 300 گرام ہی پانیر لیا ہے اس کو بھی دیکھیں میں نے اسی شیب میں کٹ کیا ہے تو یہ اس طرح سے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پانیر اور یہ پانیر کو ہم ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے اس میں مکس کریں گے پانیر کو مسالوں میں اچھا سے مکس کرنے کے بعد 1.5 تی سپون کسوری میتھی پاؤڑر تو اس کو اب ہم چار سے پانچ منٹ کا پکا لیتے ہیں تاکہ جو اس کے مسالے ہیں وہ پانیر کے اندر اچھے سے جزب ہو جائیں اور پانیر میں بھی مسالوں کا ذائقہ آ جائے تو اس کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے سارا اس کا اوائل جاتا وہ بھی سیپریٹ ہو کر اوپر آ چکا ہے تو اب گیس کو ہم آف کر دیتے ہیں اور پانیر شب نمی کو اب سرف کرتے ہیں تو لیجئے اب پانیر شب نمی سرف کرنے کے لئے تیار ہے آپ اس کو گرما گرم پراتے اور چپاتی کے ساتھ سرف کی دیئے یہ بہت ہی ذائقہ دار بنا ہے آپ اس کو ایک بار تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی